نمسکار دوستو میں ملی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اسی یوٹیوب چینل پہ دوستو آپ کے رر بھی جی کے جو ریوائزڈ انسر کی ہے وہ آگے ہیں آپ چھیک کر سکتے ہیں تو دیکھئے میرے ایک دوست نے میرے بھائی جیسے آپ میں ہی سے کوئی نے ایک اسکرین سوٹ بھیجا ہے کہ انہوں نے دو کوششن ایسے ہیں جس پہ انہوں نے کلیم کیا تھا ان کا اوبجیکشن کا ٹائپ تھا پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اسکرین سوٹ جو بھی بھیجے ہیں ان کا جو اسکرین سوٹ ہے وہ میں دکھا رہا ہوں اس میں پہلا اوبجیکشن انہوں نے کیا تھا کوششن نمبر 20 آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ایکزام ڈیٹ تھا دو چھر دو ہزار انیس کا ٹائمنگ سولہ یعنی کی چار بجے کا تھا اور ایکزام کوڈ بغیرہ سب اس میں دیے رکھا ہے تو اس کوڈ کے جتنے بھی پیپر تھے تو اس میں سبھی میں کریکشن ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اوبجیکشن ریج کیا تھا تو انہی کا کریکشن ہوگا سبھی پہ یہ لاغو ہوتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں اس میں کس طرح کے کوششن اور کون کون سے کوششن میں انہوں نے اوبجیکشن کیا تھا تو بیسوہ نمبر کوششن میں ملٹیپل کی ان کا اوبجیکشن ٹائپ تھا کہ اس میں جو کوششن تھے اس میں جو انصر تھے ایک سے زیادہ انصر سہی تھے تو وہ ایک اوبجیکشن تھا اور کوششن نمبر 67 میں انہوں نے ریج کیا تھا کہ جو انصر دیا گیا تھا اس میں چار اوپسن تھے وہ انکریکٹ تھے تو انہوں نے ایسا اوبجیکشن کیا تھا اور ان کا اوبجیکشن بھی ہے وہ سہی پایا گیا کی تو بعد میں جو ریوائج آیا انسر کی اس میں انہوں نے ریلوے بورڈ نے کیا دے رکھا ہے بیسما کوشن کے بارے میں یہ دے رکھا ہے کہ پہلے وہ ڈکلیر کیے تھے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ ڈکلیر کیے تھے تو یہ کہے تھے کہ ڈی جو آپسن ہے وہ صحیح ہے لیکن ریوائج میں کیا کیا انہوں نے اگنور کر دیا ہے اگنور کر دیا یعنی کہ یہ والا کوشن ہی آپ کے جو کوشن پیپر ہے اس سے ہٹا دیا گیا تو آپ کے پاس ٹوٹل نائنٹی نائن کوشن بچ گئے ہیں اور سکسٹی سیون میں انہوں نے کہا کے بعد بھی آپسن کو انہوں نے کریکٹ مانا اور یہ جو بندے ہیں انہ کا بھی جو آپسن تھا وہ بھی ہی مار کے آئے تھے تو جس کی بردہ سے انہ کا جو ایک نمبر اس میں ریج ہو گیا اور جب یہ کوشن اگنور کیا گیا تو یعنی کہ اب ٹوٹل نائنٹی نائن پہ مارکس انہ کا کونٹ ہوگا یعنی کہ اس شفٹ میں جتنے بھی بچے ہیں ان کا سبھی کا نائنٹی نائن پہ مارکس آپ کا کونٹ ہوگا جیسے اگر آپ نے شروع میں جب آپ کے انسر کی آئے تھے تو سو میں اگر ساٹھ بڑھ رہے تھے تو اب کتنا اسکور ہوگا اگر یہ والا آپ کا جو انسر ہے وہ صحیح نہیں ہے تو کتنا ہو جائے گا ساٹھ اپون ہنڈرڈ انٹو نائنٹی نائن یعنی کہ کچھ مارکس یہاں پہ آپ کے بڑھ جائیں گے تو یہ تو ہوئی تب جب یہ والا جو آپ کا کوششن ہے وہ اگر آپ نے اٹیمٹ ہی نہیں کیا تب اتنا بڑھیں گے اگر اس میں اٹیمٹ کیا ہے اور آپ کا جو انسر ہے بی ہے تو آپ کے ایک نمبر اور بھی بڑھ جائے گے یعنی کہ پہلے جو ساٹھ ہارا تھا اب وہ ایک سٹھ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کا ٹوٹل نمارکس آئے گا وہ سکسٹی وان اپون ہنڈرڈ انٹو نائنٹی نائنٹی نائنٹ تو اس سے آپ کو ایک نمبر پلس جو نائنٹی نائنٹ پہ کونٹ ہوگا اس سے تھوڑا سا نمبر پرسنٹیج میں آپ کر سکتے ہیں کتنا پرسنٹیج بہت کمی پرسنٹیج ہوگا یعنی کہ سکسٹی وان پوائنٹ سمتنگ نمبر آپ کا انکریج ہوگا اگر یہ آپ نے صحیح کیا تو اس میں تو سبھی کو کونٹ ہوگا جو اٹیمٹ کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں ان سبھی کا کونٹ ہوگا تو یہ تھی دو چھا دو یار انیس کا جو تھرڈ سیپٹ کا جو انسر کی میں کریکشن ہونا تھا وہ تھا آپ کے انسر سیٹ میں کیا کریکشن ہوا آپ خود میل کر سکتے ہیں میرے ای میل آئی ڈی پر میرے ای میل آئی ڈی آپ کو پتا ہوگا لاشٹ میں جائیں گے میرے پروفائل کے ای وارٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ میرا ای میل آئی ڈی مل جائے گا تو وہاں پہ آپ میل کر سکتے ہیں کہ آپ کے نمبر بڑھے یا نہیں بڑھے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپلیٹ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لئے دھنے بات